بڑی خبر کے ساتھ کریں گے شروعات سنست کے سرکشہ میں چوخ معاملے میں ماسٹر مائن للت جہاں نے کرتب پتھانے میں سرینڈر کر دیا ہے اور سرینڈر کے بعد ڈلی پولیس نے للت کو اسپیشل سیل کو سوپ دیا ہے للت پر سنست کے باہر گھٹنا کا ویڈیو بنانے کا آروق ہے یہ بہت بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس پوری سازش کا جو ماسٹر مائن ہے وہ پولیس گرفت میں آ چکا ہے خود للت جہاں نے سرینڈر کیا ہے اب ایسے میں بہت سارے سوال جن کا جواب اس وقت پولیس کی طرف سے تلاشا جا رہا تھا اب وہ جواب ملنے کی امید یہاں سے ظاہر کی جا رہی ہے سنست کے سرکشہ میں چوک کا یہ بہت بڑا ماملہ اور اس میں ماسٹر مائن للت جہاں نے کرتب پتھانے میں سرینڈر کر دیا ہے سرینڈر کے بعد ڈلی پولیس نے للت کو اسپیشل سیل کو سوپ دیا ہے جو اس پورے ماملے کی اس وقت جانچ پرتال کر رہی ہے للت پر سنست کے باہر گھٹنا کا ویڈیو بنانے کا آروپ لگا ہے یہ بڑی خبر اب آپ کو بتا رہے ہیں اب ایسے میں چونکہ کنیکشن بھی کھنگالنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کیسے اس ہی دن کو چنا جاتا ہے جب بائیس سال پہلے سنست پر حملہ ہوا ہے یہ سب کچھ اس وقت جانچ کا وشہ ہے اور اس گھٹنا کی وجہ سے پورے دیش میں سنسنی پھیل گئی تھی دلی پولس کے سوٹروں کا اب دعویٰ یہ ہے کہ سنست میں سموک کلر اٹیک کا ماسٹر مائن اور اس سازش کا چھٹا آروپی کولکتا کا رہنے والا لل جہ ہے جس نے اس گھٹنا کی قریب 30 گھنٹے کے بعد سرنڈر کر دیا اس کے اشارے پر سنست کے اندر انجام دی گئی اس گھٹنا نے پورے دیش کو ہی جھگجور کر رکھ دیا سنست کے اندر آروپی ساگر اور منورنجن نے نہ صرف گھسپیٹ کی بلکہ دونوں درشک دیرگہ سے لوگ سبھا کی کارواہی کے دوران کھود گئے جب انہیں پکڑنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے وہاں کلر سپری کٹ دہشت پھیلا دی اس گھٹنا کے بعد لوگ سبھا کے اندر موجود تمام سنست بری طرح سے گھبر آ گئے کیونکہ کلر سپری کرنے کے بعد پورے ہال میں پیلے رنگ کا دھوان چھا گیا حالانکہ بعد میں کسی طرح دونوں آروپیوں کو سنستوں نے پکڑ لیا اور ان کی پیٹائی بھی کر دی دلی پولیس کے سوطروں کے مطابق سنست کی سرکشہ میں سیندھ لگانے کی سازش رشنے والا یا یہ کہیں کہ اس پوری سازش کا ماسٹر مائن لالت جھا ہے پولیس کے سوطروں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سنست کے اندر اور باہر پردرشن کرنے والے چاروں آروپی اسی قسم پر کمی تھے سنست کی سرکشہ میں چھوک ماملے میں فرار پانچوے آروپی لالت جھا نے دلی میں کرتبوے پتھانے میں خود آ کر سرینڈر کر دیا ہے لالت جھا کو پوری سازش کا ماسٹر مائن بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں لالت جھا پر سنست میں سموک کلر اٹیک کی پلاننگ کرنے کا بہت بڑا آروپ لگا ہے لالت پر ہی گھٹنا کو انجام دینے کے لیے 13 دسمبر کی تاریخ تیہ کرنے کا بھی آروپ ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ لالت پر سنست کے باہر گھٹنا کا ویڈیو بنانے کا بھی آروپ لگا ہے لالت پر سب ہی آروپیوں کے فون اپنے پاس رکھنے کا بھی آروپ ہے لالت پر سب ہی آروپیوں کے فون سے سبوت مٹانے کا بھی آروپ ہے اب سازش کا ماسٹر مائن جو ابھی تک لالت جھا جس سے مانا جا رہا ہے لیکن کیا یہ نیٹورک صرف اتنا ہی ہے کہیں سازش کے تار کہیں اور سے بھی تو نہیں جڑے ہوئے ان سب کو اس وقت خنگالا جا رہا ہے اور اس کی اس وقت جاج پرطال کی جارے ہیں ان سب کے بیچ میں ایک اور بہت بڑی خبر آپ کو بتا دے گھٹنا کے بعد جیسے ہی پولیس نے اس کی تلاش شروع کی اور وہ سب ہی کے فون لے کر وہاں سے فرار ہو گیا شک یہ بھی ہے کہ چاروں آروپیوں کے فون میں اس سازش سے جڑے ہوئے کئی اہم سبوت بھی ہو سکتے ہیں اس کے تحت آروپی لالت اس گھٹنا کے بعد سب ہی کے موبائل فون لے کر فرار ہو گیا تھا شک ہے کہ اس نے موبائل فون میں موجود اس سازش سے جڑے سبوتوں کو مٹا دیا حالانکہ دلے پولیس کی ٹیم اس گھٹنا کی پوری سازش سے پردہ اٹھانے میں جٹی ہوئی ہے اس کے لئے سنسط کے سرکشہ میں سیندھ لگانے والے چاروں آروپیوں سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے سوتر بتاتے ہیں کہ پوچھتاچ میں چاروں آروپیوں نے بے روزگاری کسانوں کی سمسیاں اور مڑپور کی سمسیاں پر سرکار کے ادھیان دلانے کی مقصد سے اس گھٹنا کو انجام دینے کا دعویٰ کیا حالانکہ سرکشہ ایجنسیوں کو ان کی باتوں پر یقین نہیں ہے کیونکہ شک یہ ہے کہ اس گھٹنا کے پیچھے کوئی بڑا مقصد بھی ہو سکتا ہے اس کا پتہ لگانے کے لئے آروپیوں کے موبائل فون کی جانت ضروری ہے دلی پولیس کے مطابق کولکاتا کا رہنے والا للت پیشس ایک ٹیچر ہے